بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کمابارت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدا وكل بدات ذلالا اما بعد فاعوز باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَرَوْا آیَتَيْ يُعْرِزُوا وَيَكُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَىٰ لَوْ لَوْ لَا اُنُزِّرْ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْآيَاتِ إِنْدَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَىٰ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ سامائنِ مُحترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سمات فرمانے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں شہرِ پتوکی اور مختلف علاقیاں چون محبت و عقیدتنا تشریف لانے والے معزز مہمانوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہِ آلی اندر دعا ہے التجاہ ہے مولا کریم ساڑھی جمعت المبارک دی حاضرین اپنی بارگاہ اندر قبول فروا کے ساڑھی نجات تذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و سنا بیان کی تجاہے کم ہے او اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے بے شمار درود و سلام آنگین لا تعداد بہد و حساب درود و سلام آقائد و جہان پیغمبر آخر الزمان صاحبِ قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے حضرات آج اللہ تعالیٰ دی توفیقِ خاصنال خطبہِ جماعت المبارک اندر اپنے اور تسانسب دے محبوب آقا ساری کائنات دے سردار نبیان دے سالار اولادِ آدم دے سردار بی بی آمنہ دے منتھار مومنہ دے دل دی بہار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے موجزات دا تذکرہ کرنا چاہاں گا دعا فرماؤ اللہ صحت و سلامتی نال شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے سمجھئے کہ موجزہ ہندہ کیے موجزہ ایسے عمل جو عام روٹین تو ہٹ کے ہوئے ہیں ایسا عمل جو عام روٹین تو ہٹ کے ہوئے ہیں اور جنہوں سمجھن تو انسان لی اکل آجز آجائے ہیں عام حالات تو ہٹ کے ہوئے ہیں اللہ اپنے نبی دے ہاتھ دے ظاہر کرے انہوں موجزہ کیا دے ہیں اور موجزہ اندر ہاتھ نبی اور پیغمبر دا ہندہے پیچھے طاقت اللہ تعالیٰ دی اندھی ہے موجزہ اللہ اپنے نبی دے ہتھوں ظاہر کراندھائے تاکہ نبی دی نبو اور دی دلیل بن جائے اور عقیدت والے ہیں دی عقیدت اندر اور اضافہ ہو جائے محبت اندر اور اضافہ ہو جائے لیکن بندہ مومن دی یہ نشانی ہے کہ اپنے نبی دے موجزہ وے کے نبی نو خالق نہیں سمجھ دا بلکہ مخلوق سمجھ دا اللہ نو خالق سمجھ دا پہلی عمتہ جو کچھ لوگ بہگ گئے بھڑک گئے نبیاں دے موجزات بیکھیں نبیاں نے مشکل کشاہ حاج تروا سمجھ لیا نبیاں نے مسجود و معبود بنا لیا حضرات آپ نے موجزات دے کہ عقیدت اندر اضافہ ہو جائے مگر عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے تو ہی تو مضبوط عقیدہ پھر نہ نہیں چاہیے موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ نے موجزات عطا فرمائے آسا زمین کے مارن اللہ چشمے جاری کر دے چال دے دریات مارن اللہ موٹر وے بڑا دے پھر آسا مارن اللہ پانی دی روانی جاری کر کے فیرونو خر کر دے حضرات اے موسیٰ علیہ السلام دا موجزات عیسیٰ علیہ السلام دے موجزات کہ کوڑی دے برس دے مریض دے جسمتے ہتھ پیرن اللہ پاک شفا عطا کر دے جماندرون نبی نے دے سیرتے ہتھ پیرن اللہ اکیدی بنائی لٹا دے اے عیسیٰ علیہ السلام دا موجزہ ہے ہر نبینو اللہ نے موجزے عطا فرمائے مگر ساڑے محبوب آقا علیہ السلامو اللہ نے سارے تو زیادہ موجزے عطا فرمائے سب تو زیادہ موجزے عطا فرمائے اللہ اکبر قبیرہ موجزہ ظاہر کرو اندائے جدو میرا مالک چاہے عرشوالہ رحمان چاہے او دو موجزہ ظاہر اندائے کیونکہ اللہ تعالیٰ دی مرزی چل دیئے اللہ اکبر قبیرہ آئیے سنئیے ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ السلام دا کتنا پیارا موجزہ ہے حضرت جابر بیان کر دینے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں حدیبیہ والے دن مقام حدیبیہ تجدو نبی پاک دشریف فرماسل پانی ختم ہو گیا نش کرتے ہائے سواری پیاسیاں نے عرض کیتا گیا سونے ہو پانی ختم ہو گیا پانی نہیں مریا آپ نے فرمایا کچھ حاجل لے کے آؤ کچھ برطن لے کے آؤ جی دے اندر چند کترے پانیون اللہ واللہ اللہ آپ دی خدمتِ آلی اندر برطن لے آندا گیا پانی تو خالی برطن لے آندا گیا ہوئے حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دا نام لے کے اس خالی برطن اندر ہاتھ داخل فرمایا اللہ واللہ اللہ مالکِ کائنات نے پانی دے چشمیں چلائے اللہ اکبر قبیہ فوازا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہو فرقواتی فجعل الماؤ یفور من بینی اصابی اللہ واللہ اللہ آپ نے خالی برطن دے اندر اینج کر کے ہاتھ داخل فرمایا نبی پاک نے اللہ دا نالے کی پانی دے اندر برطن دے اندر ہاتھ داخل کیتا ہے صحابہ بیان کر دے نے حضرت جابر بیان کر دے آپ دی انگلیاں دے درمیان بیچوں اسا ویکیا پانی دے چشمیں نکل دے پانی دیا پوارا چل پیا آپ دی انگلیاں دے درمیان بیچوں پانی نکلنا شروع ہو گیا اے مال کے کائنات نے میرے پاک نبی نموشہ تا فرمایا وما کان لرسول این یعطی بی آیت اللہ بی ازن اللہ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں کسی نبی دیواز سے لائک نہیں اپنی مرزی نال موجزہ ظاہر کریں بلکہ اللہ دی مرزی نال موجزہ ظاہر ہندہ ہے جدو مالک چاندہ ہے جدو کریم چاندہ ہے جدو رحیم چاندہ ہے نبوت دیتا آج پہلانوالا چاندہ ہے او دو موجزہ ظاہر ہندہ ہے اللہ واللہ مال کے کائنات نے میرے پاک نبی دیا انگلان دے درمیان بیچوں پانی دے چشمیں چلا کے دنیا دے سے یا لوگوں یہ میرا سچا نبی ہے یہ میرا سچا رسول ہے یہ میرا شاننا والا نبی ہے یہ میرا عزمتان والا رسول ہے اللہ واللہ آپ دی عقیدت اندر اضافہ ہونا چاہیدہ ہے آپ دی محبت اندر اضافہ ہونا چاہیدہ ہے لیکن عقیدہ ہونا چاہیدہ ہے پانی نازل کرنوالا اللہ نبیان دے حد و موجزے ظاہر کرانوالا اللہ ہے اللہ واللہ لا الہ اللہ محصد کے جامعہ قربان جامعہ میرے پاک نبی نواللہ نے کیسے پیارے موجزی عطا فرمائے اللہ واللہ اللہ حضراتِ گرامی توجہ کر دیا جانا ایک یہودی جیدہ نام ابو رافے نبی پاک نو بڑا پریشان کردائے آپ دی ہج ہو کردائے آپ دے خلاف سازشن کردائے آپ دے خلاف منصوبے بنادائے ابو رافے یہودی بڑا خناس بندائے نبی پاک نو بڑا پریشان کردائے بڑی ٹینشن دیندائے نبی پاک نو اللہ واللہ آپ دے صحابی عبداللہ بن عطیق نے سوچے آن کیوں لوے ایسے یہودی نو ٹھکانے لا دیاں اللہ دے نبی نو سکون آجائے اللہ واللہ ابو رافے یہودی نو مٹا نواز تے واصل جہنم کا نواز تے عبداللہ بن عطیق نے فیصلہ کر لے آئے اللہ واللہ یہ ابو رافے کلے چلیندائے کلے دے اندر اس کلے دے اندر کئی کار نے کئی لوگاں دیا رہشانے اللہ واللہ عبداللہ بن عطیق شاملے گینا اسلا لے آتنوار لئی جا کے کلے دے سجے کھبے پیر دے رہے کم دے رہے جدو تھوڑا جاں میرا چھا گیا ہے کلے دے دروازے دے سامنے انج بیٹھ گئے جویں بندہ پشاپ کا نواز تے بینڈا ہے اللہ اکبر قبیرہ جویں بندہ پشاپ کا نواز تے بیٹھ گئے انہیں بیٹھ گئے اور جڑا کلے دا نگران ہیں انہیں آواز بلند کی تھی بھئی جن نے اندر آنا آجاؤں میں دروازہ بند کر لگا میں کلے دا دروازہ بند کر لگا جن نے اندر آنا آجاؤں سارے لوگ اندر چلے گئے عبداللہ بن عطیق میں اس کافلے دنارال کے اندر آخر ہو گئے اندر پھر دے رہے اللہ اکبر قبیرہ پتا ٹکانا لبلیا سارا پتا کر لے آئے یہ ابو رافی یہودی کیڑے کمرج سوندھ آئے کیڑی جگہتے آرام کردھ آئے یہ ساری سی آئی ڈی لیلی ساری ارپورٹ آئے لیلیاں اللہ واللہ اللہ ہنیرے دے اندر لوگ کے بیٹھ گئے جدو محسوس ہو گیا ابو رافی سو گیا ہے یہودی سونگیا ہے یہودیاں دا سردار سونگیا ہے جناب عبداللہ بن عطیق نبی پاک دا پرمانہ نکلیا ہے اللہ واللہ اللہ اندازہ لگا لیا ایدہ بیڑ تلاش کر لیا اس یہودی دی چار پائی تلاش کر لئی اللہ اکبر قبیرہ جا کے دی یہودی چار پائی دے قریب پہنچے نہ اچانک یہودی دے حملہ کر چڑے آئے یہودی نو واصل جہنم کر چڑے آئے یہودی دا کلاکما کر چڑے آئے ایدی گردن سرطن تو جدا کر دی تھی ایدہ پیڑ چیر کی رکھ شڑے آئے اللہ واللہ تڑپ تڑپ کے مر گیا یہودی نبی پاک انہوں پریشان کرنوالا نبی پاک انہوں ٹنشن دینوالا حبیبے کبریہ انہوں تن کرنوالا ابو رافی یہودی تڑپ تڑپ کے واصلے جہنم ہو گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ جناب عبداللہ بن عطیق دوڑے کلے دی دیوار بڑی اچھی ہے انہیں کلے دی دیوار تو تھلے چھال ماری دیکھ دیں اللہ تو ٹوٹ گئی پنلی ٹوٹ گئی اللہ واللہ دیکھ دیں ٹہندے نبی پاک دی خدمتِ آلی آج پہنچ گئے عرض کی تھی اللہ دے رسول جی میں ابو رافی یہودی تا کام تمام کر آیا ابو رافی یہودی نو جھٹکانے لہا آیا واصلے جہنم کر آیا پر آقا جی میں کلے دی دیوار تو چھال ماری میری پنلی ٹوٹ گئی میری لات ٹوٹ گئی ہے آقا جی ذرا کو دم شم کر دے ہو اللہ اکبر قبیرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اپنی لات میرے سامنے کرنا اللہ واللہ اوب سوت ری جلا کا فاماسا ہاں فاماسا ہاں فاماسا ہاں جناب عبداللہ بن عطیق نے اپنی پنلی نبی پاک دے سامنے کی تھی آپ نے اپر حد پہ رہے آئے برکتاں والا ہاتھ پہ رہا رحمتاں والا ہاتھ پہ رہا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ واللہ جناب عبداللہ بن عطیق فرما دے نے فاقا اننا مالم اشتا کیا گت ایوے نبی پاک دے ہاتھ پہ رنال میری لات ٹھیک ہو گئی پنلی ٹھیک ہو گئی جوے کہ دے زندگی اندر چوٹ آئی نہیں لات ٹوٹی نہیں اللہ پاک نے ہڈی بھی جھوڑ دی تھی تے دردان بھی ختم کر دی تھی اے میرے پاک نبی دا موجد آئے اللہ واللہ لب لگیا پیڑا مکیاں نے لب لگیا پیڑا مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے ککھا نکلیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اوہ دے جوڑیاں تمہیں پگواراں اوہ دے قدماتوں میں پگواراں اوہ دے جوڑیاں تمہیں پگواراں کلی پگ کی سارائی جگواراں کلی پگ کی سارا جگواراں نئی ریساں شماد ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں قل انہ مل آیا تو انداللہ اینا موجزہ تے اختیار میرے اللہ دائے اینا نشانیت اختیار اللہ پاک دائے اللہ جدو چاہے اپنے نبی دے ہتھا تو موجزہ ظاہر کر دیندائے پلاہت پھیریاں اگر جڑ جائے تے نبی دا موجزہ اگر جڑ جائے تے بولو نبی دا اے نبی پاک دا موجزہ اے نبی پاک دا موجزہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت جاب رضی اللہ تعالی بیان کر دینے حضرات وجہ فرمانا اللہ 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 مقامیں مقامیں جدو خندق خود دی جاری زی نبی پاک انو بڑی پھوکھ لگیئے آپ دے صحابہ انو بڑی پھوکھ لگیئے اللہ 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 آپ دے صحابہ انو بڑی پھوکھ لگیئے نبی پاک نے پھیر تے پتھر بنے آئے حضرت جاب رو پتا چلیا آج میری سرکار انو بڑی پھوکھ لگیئے آپ دے صحابہ انو بڑی پھوکھ لگیئے اللہ 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 سوچیا چلو آج نیکی کمالی ہے اللہ دے حبیب انہوں کھانا کھلا لیے رحمت کائنات دی دعوت بکا لیے جا کے اپنی بیوی انہوں کین لگے میں نبی پاک دا کھانا پکانا جانا نبی پاک انہوں بڑی شریف بکھ لگی ہے اللہ واللہ اللہ کین لگیا لیلہ زبا کر دیو گوشت بنا دیو میں گوشت پکا دینی ہے میں روٹیاں پکا دینی ہے اللہ واللہ اللہ نبی پاک انہوں گزارش کرنا آقا جی اپنے سجے کھبے دو تین ساتھی لے کے آ کے کرو کھانا تناول فرما لہو اللہ اکبر قبیرہ بارہ تیرہ سو بندہ ایک کھان اللہ اللہ خندہ کھودنے والا جنہوں جاپر میں آ کے نبی پاک انہوں گزارش کی تھی آقا جی آج میں جناب انہوں کھانا کھلانا چانا میرے کار تشریف لے آؤ قدم رنجہ فرماؤ کرو آ کے کھانا تناول فرما لہو اللہ 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 حضرت جاپر میں ہولی جے کے آسی ایک دو ساتھی لے کے آ کے کھانا کھالا ہوں آپ نے اعلان کر چڑے آ او خندق والے ہوں خندق والے ہوں آج دو پہر دا کھانا آسا جاپر دے کرو جا کے کھانا جاپر پریشان ہو گئے میں دیکھ دو بندیاں تھا کیا سی حضور نے سارے لشکوں میں اعلان کرتا ہے اینیاں میں روٹیاں کتھو پوریاں کرنگا اینیاں بوٹیاں کتھو پوریاں کرنگا کبرائے کبرائے کار پہنچے نا بیگم کہن لگی اللہ دے رسول کھوڑو آ کے بھی پریشان نظر آ رہے کہن دا میں تیک دو بندیاں تھا کیا سی آپ نے پورے لشکوں میں اعلان کر چڑے آئے اللہ 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 بیوی بڑی سے آنی ہے کہن لگی پھر ٹینشن لیندی یا کیڑیاں لوڑا نے اعلان کرنے والا محبوب ہے نا اللہ 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 محبوب جانے تے او دا محبوب جانے محبوب جانے او دا محبوب جانے اللہ اکبر قبیرہ اعلان کرنے والا جانے کروان والا جانے اسا کھانا تیار کر لے آئے حبیبِ قبریہ نے پیغام پیجیا جب تک میں نہ آواں ہانڈی چلے تو لانی نہیں ہانڈی چلے تو لانی نہیں جب تک میں آنا جاواں روٹیاں پکانییں شروع نہیں کرنیاں جدوں میں آماں گا پھر روٹیاں پکانییں شروع کرنیاں آپ تا انتدار ہو رہے آئے حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اللہ اکبر قبیرہ آپ اندر تشریف لے آئے آپ نے تھوڑا جا لوابِ دہن ہانڈی دے اندر پایا سبحان اللہ سبحان اللہ برکتہ والا لوابِ دہن میرے آقا دے لواب دی تاثیر وکری خون مٹھے ہون جدو پائے کھارے آندے ویچ میرا سونا انجو بھبے نبیاں سارے آندے ویچ جویں چاند پہ آپ اپ دائے تارے آندے ویچ آپ نے ہانڈی اندر تھوڑا جا لواب پایا آپ نے فرمایا ہانڈی دا ٹکن نہیں لانا اللہ واللہ آٹے تو کپڑا نہیں لانا بی بیاں بلاؤ پکانا شروع کر دے ہو ایک پاسے جناب دسترخان لا دے ہو کھلانا شروع کر دے ہو اللہ واللہ حبیبِ کبریاں دے بارہ چودہ سو سے ابا آگے وارو واری کھانا کھا رہے ہیں ہانڈی اندر سال لیلے کے پایا جا رہے ہیں اللہ واللہ سے ابا کھائی جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے لبی پاک دے لوحافتی بھرکتنال اینیہ بھرکتنہ گھر شڑیاں میرے نبی دا موزہ ظاہر ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے دا سارا لشکر جڑا کئیاں دینا دا پکا کم کریا سینہ پتھر توڑ رہے سن پہاڑ توڑ رہے سن سارا لشکر رج گیا بوٹیاں بھی اوے دیا اوے روٹیاں بھی اوے دیا حضرت جابر کہندے لوگو نہ میریاں بوٹیاں مکیاں نہ میریاں روٹیاں مکیاں روٹیاں بھی پر کرا رہ گیاں بوٹیاں بھی پر کرا رہ گیاں نبی پاک بھی کھا گیا آبدالشکر بھی کھا گیا وَمَا عَرْسَلْنَا اَلَّا رَحْمَةً لِّلْ عَالَمِينَ وَمَا عَرْسَلْنَا اَلَّا رَحْمَةً لِّلْ عَالَمِينَ حضرت جابر بن عبداللہ دیر ویسلو حضرت جابر بن عبداللہ عبداللہ جناب جنگ اندر شہید ہو گئے انہ دا بیٹا جابر کہندے نے میرے بیٹے کرزہ بڑا سی اساں یہودیاں دا کرزہ دینا سی ساڑھے باگ اندر چند بوٹے کھجوران دے کوئیٹا لمحہ چوڑا باغنی سی چند بوٹے کھجوران دے لیکن کرزہ ساڑھے تھے بہت زیادہ چڑھ گیا ہویا کی یہودی بڑا پریشان کر کے لیا جابر ساڑھا کرزہ دے سا تیرے پیو تو کرزہ لے میں بڑا پریشان میرے باغ اندرینیہ کھجوران نہیں کہ میں سارے دا کرزہ لا سکا میں تیک دو بندیاں دا کرزہ بھی نہیں لا سکدا کرزہ لکھا اندر لین والے بڑے میں کی دا کی دا کرزہ لا مانگا جناب جابر بن عبداللہ فرماندے میں وقتی بڑا پریشان جدو کھجوران پاک گئیاں میں نبی پاک دی خدمتِ آلیہ جازر ہو گیا میں عرض کی تھی اللہ تو رسول جی میرے باغ اندر تشریف لے آؤ آج میں کھجوران دورنیاں میں انہیوہدیتِ کھرزہ لین والے منو پریشان کرنا ہے آقا جی تسی آؤگے کچھ رہت ہو جائے گی تو آڈی وجہ تو کھرہت ہو جائے میرے باغ اندر تشریف لے آؤ آپ نے ویکیا میرا جابر بڑا پریشان ہے میرا جابر کبر آیا کبر آیا لگ دے جابر تے باپ دے سیر تے کرزہ بڑائے آپ سرکار نے فرمایا جابر کبر آ نہیں جا اپنی فیملی لے جا اپنیاں پہنا لے جا جاؤ باغ دا پھل توڑو تیریان لا دےو پھل توڑ کے تیریان لا دےو جدو کھجوران توڑ لو پھر میں نے پیغام پیجن میں آ جا ہوا گا اللہ 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 حضرت جابر نے کھجوران توڑ کے تیریان لایاں اور کوالٹی دیا وکریاں وکریاں تیریان لایاں جدو کھجوران توڑ گئیاں نبی پاک نے میسج آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ اندر آئے آپ نے فرمایا جابر جا مدینہ دے بزار اندر جا جا مدینہ دے بزار اندر مدینہ دے چوکا چلان کر دے جن نے جن نے میرے باپ تو کرزہ لہن ہے میرے باغ میں چاہ جاؤ جن نے جن نے میرے باپ تو کرزہ لہن ہے اپنا کرزہ لہن واسطے میرے باغ جھبون جاؤ مدینہ والے اعلان سنیاں حیران ہو گئے جا پر کیدہ کیدہ کرزہ لائے گا اینے تے بوٹے ہی نہیں کھجوران دے اینے یہ تے کھجوران ہی کوئی نہیں اللہ 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 لہن والے نے توڑے توڑے بوریاں چکیاں باغ دا رخ کیتا ہے چلو میں پہلے پہنچنا مینو تے کرزہ مل جائے چلو جیڑا مل گیا اوہی سہی اللہ اللہ کوئی درو آیا کوئی درو آیا جنہوں پاگ اندر پہنچنا کیوے کے آئے جگاندے پیر تشریف فرمان میرے بدر منیرہ کا تشریف فرمان میرے سراج منیرہ کا تشریف فرمان کائنات سلطان تشریف فرمان وما وما ارسلنا کہ اللہ رحمت اللل عالمین اللہ اللہ دے حبیب تشریف فرمان آپ نے فرما بکرولہ میں پائے کشور نہ کرے کوئی بڑھن دی کوشش نہ کرے واری واری سارے آؤ اللہ کرم کرے گا اللہ رحمتہ کر دے وے گا سب نو ملے گا آرام نال آؤ واری واری آؤ نبی پاک ایک ٹیریتے بیٹھ گئے تول تول کے کھجوران دیتی جا رہے ایک آیا لے گیا دوسرا آیا لے گیا تیسرا آیا لے گیا اللہ اللہ بوریاں پڑی جا رہی توڑے پڑی جا رہے لین والے لے جائی جا رہے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر دے جدو سارا کرزہ اتر گیا جنہ جنہ دہ دینا سی سارے اپنا اپنا کرزہ لے گئے سارے اپنے اپنے سی اکھجور لے گئے میں تیری تی آیا جڑی تیری تی آکا بیٹے سن اللہ 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 کعبہ دی رب دی قسم انج لگ دا سی جو سرکار نے اکھجور بھی نہیں اٹھائی انج لگ دا سی جو نبی پاک نے خجور بھی نہیں اٹھائی اللہ نے برکت کر چڑیا اللہ پاک نے رحمت کر چڑیا اللہ پاک نے نافضل کر چڑی آئے و م ارس اللہ کا اللہ رحمت لل عالمین اے محبوب کل سوڑا ختم الرسول محبوب کل سوڑا ختم الرسول جتھو لنگ دا گیا رنگ لاند آ گیا اے محبوب کل سوڑا ختم الرسول جتھو لنگ دا گیا رنگ لاند آ گیا عبداللہ دا چند دکھی آ دا سجن کی میں دکھی آ دے دکھڑے وندان دار آ اللہ 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 مال کے کائنا میرے پاغ لبین سب تو زیادہ موجز عطا فرمائے میں قربان جام سال محبوب 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 سارے نبیوں زیادہ عطا محبوب 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 اللہ امبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے میں نے رب کے قرآن میں پڑا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سبجدہ ہے اللہ اکبر گبیرہ نام جلد کا تم نے سنا ہے ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سبجدہ ہے اللہ 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 مالک کائنات میں میرے پاک نبی نے موجزی عطا فرمائے سب تو زیادہ موجزی عطا فرمائے اوہ تمہیں کائنات لوگو اے اللہ پاک دا قرآن ہے یہ میرے نبی دا زندہ موجزائے ساڑھے چودہ سو سال پندرہ سو سال بھی تنوالے آج تک کوئی مائیدہ لالے دندر تبدیلی نہیں کر سکیا بڑے دشمن قرآن دے آئے بڑے منکر قرآن دے آئے بڑے حربیں استعمال کیتے قرآن مٹان دیاں توشہ کیتے ہیں قرآن مٹان آتے دور دی گالے اللہ جانتا ہے کوئی حرف بھی بدل سکیا کوئی زیر دی زبر نہیں بنا سکیا کوئی زبر دی زیر نہیں بنا سکیا اللہ 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 قرآن آج بھی چمک رہے آئے قرآن آج بھی دھمک رہے آئے اللہ 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 یہ میرے پاک نبی دا زندہ موجزہ قرآن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا موجزہ قرآن اللہ اکبر قبیرہ حالانکہ ساڑے چودہ سو سال پہلے اللہ نے چیلنج فرمایا فاتو بے صورت امیم مسلحی اللہ 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 کیتے فرمایا دس صورتہ لیاو قرآن ورگیاں کیتے فرمایا ایک صورت لیاو قرآن ورگی کیتے اللہ پاک نے فرمایا چلو ایک عیتی لیاو قرآن ورگی کوئی مائی دلال قرآن ورگی عیت نہیں لیا سکیا کوئی صورت نہیں لیا سکیا کوئی رکو نہیں لیا سکیا کوئی قرآن دن در تبدیلی نہ کر سکیا اے قرآن میرے پاک نبی دا موجزہ اور سندہ موجزہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے تو جو کیجئے ذرا میں ارز کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کو اکبر قبیرہ ایک دن نبی پاک دی مجلس لگی صحابہ بیٹھے رہے ایک صحابی دا کارسی ذرا دور تے رات ہنیری چھاگی مسئلے مسئل سننے ہنیرا ہو گیا جان لگے اپنے کارنو جان لگے آپ نے فرمایا جرا چھڑی میرے قریب کر سوٹی سی نا لاتھی آپ نے چھڑی قریب کی تھی سوٹا قریب کی تا آپ نے سوٹی تھی ہاتھ پھیرے آئے اللہ واللہ جو پاکستان دی یا ٹیوپان دے راڑ چمک دے میں نبی پاک دے صحابی دی سوٹی چمکن لگ بھئی اللہ واللہ رستہ واضح ہو گیا صحابی دو صحابی جا رہے ہیں اللہ واللہ سوٹا کے کیتا ہے اے صحابی دی برکتنال صحابی دی روشنی دنال رستہ واضح اگا جا رہے ہیں اگے جا کے دو صحابہ دے رستے جدا ہو گئے ایک نئے درجان ہے دوسرے نئے درجان ہے اللہ واللہ دوسرے صحابی نے اپنی سوٹی اے دی سوٹی دنال ٹیچ کی تھی اللہ پاک نے انہوں بھی روشن گھر چڑے اے میرے پاک نبی دا موجزائے اے رحمت کائنا دا موجزائے جنی اشانہ قرآن بیان کر دائے اے رحمت کائنا دا موجزائے اے بھی صحابہ بیان کر دے جنہ منظر کھانا آلوے کے آہ اے صحابہ بختان والے اے صحابہ نصیبان والے جنہے صبح و شام نبی پاک تا دیدار کرنے والے آپ تیزے ہرد کرنے والے آپ تا درشنو دیدار کرنے والے صحابہ بیان کر دینے اسی نبی پاک دنال بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں آقا لکمہ توڑ دینے لکمہ پڑے مو مبارک والے جام دینے لکمے وی چو اللہ دی تسبید ہی آوازہ آریا میں اے جنبی پاک نے لکمہ توڑے آئے لکمہ مو دے قریب کی دائنہ اللہ والا اللہ اس لکمے چو اللہ دی ہم دی آوازہ اللہ پاک دی تسبید ہی آوازہ آریا میں گویا کے روٹی دا لکمہ وی اللہ پاک دی یہ تسبید بیان کر رہے ہیں اللہ تیرا شکرے میں محمد پیٹ اندر جا رہے ہیں اللہ تیرا شکرے میں نو آمینہ دلال دہتھ لگیا اللہ تیرا شکرے میں تیرے نبی دا لکمہ بھن گیا اللہ والا اللہ اے میرے پاک نبی دا موجدہ ہے حضراتِ گرامی میں کیڑا کیڑا موجدہ دساتنوں قربانی دا موقع قربانی دا موقع ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں پیکر دینے قربانیاں پیکر دینے اللہ والا اللہ اتنی رحمت والا نبی اتنی عسمت والا نبی ہے جڑی اٹھا دیا لینا لگیا نے کسے دی مہار پھڑ کے نبی پاک دے سامنے نہیں کرنا پہندا کسے دی واگ پھڑ کے نبی پاک دے کولی نہیں لیانا پہندا اوٹ اپنے آپ ہی آئی جا رہے نے گردنا کٹائی جا رہے نے اوٹ اپنے آپ ہی نبی پاک دے سامنے آ رہے نے آپ نہر فرمائی جا رہے اللہ واللہ اللہ میرے نبی دے ہتوں نہ روڑواستے اوٹ اپنے آپ نوپیش پہ کر دینے اوٹ اپنے آپ نوپیش پہ کر دینے کیوں انہوں پتائے نبی او نبی اے وماغ ارسلنا کا اللہ رحمت اللل عالمین ایک صحابی جدنا سلمہ بن اقوی سلمہ بن اقوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدی پندلی تے نشان نظر آیا اللہ واللہ اللہ ایک صحابی عرض کر دائے ایک صحابی بیان کر دائے یار سلمہ تیری اتری لطت نشان کا دائے کہندہ یار جنگ خیبر دے اندر میرے تھے جناب سٹھ لگئی سی کوئی تلوار لگیا کوئی تیر لگیا ہے میری اللہ زخمی ہو گئی زخم ہو گیا زخم بڑھنا شروع ہو گیا اللہ خراب ہو گیا زخم میرے کاروالے رون لگ پہ میری برادری والے رون لگ پہ کہ سلمہ بن اقویٰ نہیں بچے گا آخری ساماتے پہ آئے اللہ واللہ اللہ آمینہ دے اللہ علیہ السلام نے پتا چلے آئے آپ صلی اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے آپ نے فرمایا اللہ تذرہ میرے سامنے کار آپ نے تینوری بھوک ماری نافہ سافی سلاسہ نافساتیں آپ نے نا تینوری بھوک ماری کی پڑے آئے اللہ دے رسول نے پتایا کی پڑے آئے آپ نے تین بھوکا ماریاں تین بار بھوک ماری اللہ پاک نے سخم ٹھیک کر چھڑے آئے برادری رون دی سی انہیں بچنا کوئی نہیں یہ دے بچن دیا امیدہ کوئی نہیں اللہ واللہ اللہ لیکن اللہ زلجلال والی کرام نے نبی پاک دی پھوک مبارک دی بھرکت نال میری پنڈلی نو ٹھیک کر چھڑے آئے اور ایسا ٹھیک کی تا اللہ اکبر کبیرہ آج تک میں نکھ دے درد نہیں محسوس لاب لگیا پیڑا مکیاں نے جھوڑ گیا ہڈیاں ٹھٹیاں نے لاب لگیا پیڑا مکیاں نے جھوڑ گیا ہڈیاں ٹھٹیاں نے اللہ واللہ وے خشانہ لبدی تاثیر دیاں وہا شانہ بدر ملیر دیاں وہا شانہ بدر ملیر دیاں میں کیڑے کیڑے موش سے دیگل کراں اللہ واللہ حضرات وجہ فرمانا آپ نے ایک موشزہ اللہ نے میراج اتا فرمایا بلو کیڑا موشزہ کوئی بندہ بغیر کسے جہاز تو بغیر کسے سواری تیاری تو ایک رات رات پوری نہیں رات ایک پال اندر ایک لمحے اندر کینہ کو سفر کر سکتا ہے اللہ جاندہ بندہ پہر نہیں چوک سکتا ارادہ نہیں کر سکتا حرکت نہیں کر سکتا ایک پال اندر ایک آن اندر اللہ پاک نے میرے تریاک علیہ السلام لوں مسجد اکسا دی سہر بھی کرائی نبیاں دی محمد بھی کرائی پھر ستنا اسمان دی سہر بھی کرائی اللہ پاک نے رات و رات جنت تے جہنم دے مناظر بھی دکھائے رات دا ایک لمحہ لگیا ایک پل لگیا اللہ واللہ اللہ حضراتِ گنامی اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو نوریاں دے پروٹوکول دے ذریعے بولایا جبریل نوریاں نو لہے کے میرے کملی والے نو لہے نواز تے آیا آکے بڑے عدونا الگزارشاں کی تھی انہیں بڑے پیارنا الگزارشاں کی تھی ارز کی تھی جبریل میرے سوڑے نو آکے چلو آ کر ابدا پیغام آ گیا ہے ارز کی تھی جبریل سوڑے نو آکے چلو آ کر ابدا پیغام آ گیا ہے سواری لیدارتے اے برہاک آیا توا گاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے اللہ 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 اکساچ پہنچے آقا ہمارے آپ نے فرمایا برہاک میرے قریب لیام دی گئی میں نے سوار انواں سے شارہ کیتا گیا میں برہاک نے قریب آیا برہاک گدے تو بڑی سواری خچر تو چھوٹی سواری ہے اللہ 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 جدو میں قریب گیا انہیں حل چل کرنی شروع کر دیتی ہے نخرا کرنا شروع کیتا ہے جبریل کان کو لاکے کہنگا برا خبردار تنو پتا نہیں تیرے تے محمد سوار ہونوالا ہے تنو پتا نہیں تیرے تے آمنا دلال سوار ہونوالا ہے آج تیرے تے اللہ دا حبیب سوار ہو رہا ہے برہاک نے نبی پاک دا نام سنے آئے عدب نال سین گیا پی آرنال کھڑا ہو گیا عقیدت نال کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا میں سوار ہو گیا جتے میری نگاہ پہنچ دی سی میری سواری دا قدم پہنچ جاندہ جتے میری نگاہ پہنچ دی سی میری سواری دا میری سواری دا قدم پہنچ جاندہ اسی اکسہ اندر پہنچ گئے اکسہ مسجد نمازی انہل پھری ہوئی انجھ لگ دے جویں مکت دی بیٹھے نے امام دا انتظار ہو رہے ہیں امام دی انتظار ہو رہے ہیں امام دی راما تھک رہے ہیں اللہ واللہ واللہ میری پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اکسہ دے اندر پہنچے نہ اللہ واللہ واللہ میں عقیدت نال کہنا کوئی سوچدہ ہوئے گا آج مسلط بابا جی آدم نے آنے کیونکہ سارے اندھے باپ نے کوئی سوچدہ ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام مسلط آنگے اللہ دی خاطر آگندر گئے بیٹے دی گردن تے چری چلائی کوئی سوچدہ ہوئے گا نو علیہ السلام آج مسلط آنگے ساٹھے نو سو سال اللہ دا دین سنائے کوئی سوچدہ ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ مسلطہ فرمائے گا کیونکہ تورتیں بلا کے اللہ نے پرہ راز کلان کی تھی کوئی سوچدہ ہوئے گا آج عیسیٰ علیہ السلام مسلط آنگے کیونکہ اللہ نے بغیر باب تو پیدا کر کے قدرتی پرہان منایا اللہ واللہ کوئی سوچدہ فلان بھی آئے گا کوئی سوچدہ فلان بھی مسلطے آئے گا عرش والا میرے کملی والے والوی خریائے عرش والا میرے ترے معبو والوی خریائے آواز آئی جبریل جلدی کر کل دے تو پکڑ کے میرے حبیب مسلطے کھڑا کر دے آج میں دنیا کائنات سبق دینا چاننا جتے میرا مصطفیٰ ہوئے تو کوئی نبی مسلطے نہیں آسکدا جتے میرا مصطفیٰ موجود ہوئے تو کوئی نبی مسلطے نہیں آسکدا اللہ واللہ حضرات اگرامی نبی پاک نے جماعت کرائی آپ نے امامت کرائی تعرفی نششت ہوئی تعرف یا فلان نبی ہے اے فلان نبی ہے اے فلان نبی ہے اللہ واللہ پھر بفیر جناس سیڑھی لائی گئی سیڑھی لائی گئی پہلا آسمان آیا دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پنجوہ آسمان آسمان نہ دیئے سہران کرائیاں نبییں دیئے ملاقات نہ کرائیاں میرے پاک نبی جناب محمد فرما دینے پھر صدرہ تلمنتحات پہنچے نہ اندہ صدرہ تلمنتحات صدرہ تلمنتحات مقام آیا مصد کے جاما قربان جاما اے ساری سہران اکرات دیکھ پل اندر اللہ پاک نے تیرے میرے مصبانوں کرائیاں اللہ واللہ پھر اللہ پاک نے نمازاں فرض کی دیاں اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ اللہ نے عطا فرمائی ایتل کرسی عطا فرمائی پھر اللہ نے جنت دے نظارے دکھائے عمر فروغ دی کوٹھی دکھائی بی بی ماشتہ دا محل دکھایا بلالِ حبشیدِ قرمہ دی آواز سنائی اللہ واللہ حضرات وجب فرماؤ ذرا پھر برے لوگوں دی سزامہ دکھائیاں مجرمہ دی سزامہ دکھائیاں نماز نہ پڑھنے والے بے نماز دا انجام دکھایا سود کھان والے ہیں دا انجام دکھایا اللہ واللہ چوکیاں گوائیاں دیڑھ والے ہیں دا اللہ نے انجام تے سزا دکھائی یہ سارے مناظر اللہ پاک لے ایک راہ دیکھ پہل اندر دکھائے اللہ اکبر قبیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرا آئی تو واپس آئے نا حضرات وجب فرمانا آقا جدو میرا آئی تو واپس آئے آپ نے ابو جعل نے دسیا رات میں نے اللہ نے ایک سا بلائیا سی نبینا الملاقات کرائی پھر میں ستویں آسمان تے گیا صدرت المنتہا تے گیا پھر میں جمت دوزخ دے مناظر دیکھے ابو جعل انہیں دل چی سوچے لہوی ہوڑی یاری ابو بکر نل ٹر جائے گی ابو بکر نجا کے دسانگوں نے مننا ہی نہیں ہے کراچے نہ سفر ہوئی نہیں سکتا اے تے کہیاں مہینے آدھا سفر ہے جلدی نال جناب صدیق دے درواز دیتے گیا ابو بکر یار میں تلو کہنا ساتھ اپنے محمدی ہر گال نہ منیا کر تو ہر گال ہی منی جانا ہے آج انہیں پتہ کی کہ آئی اے داس بھی ایک بندہ رات و رات شام جا سکتا ہے فلسطین جا سکتا ہے ایک بندہ رات و رات واپس آ سکتا ہے ستمے آسمان تے جا سکتا ہے جناب صدیق نے فرما گال گار کی دی گال کر رہے ہیں یار تیرے محمدی گال کر رہے ہیں کہیں لگائے تے چھوٹی جی گال لے اگر میرا محمد کوئی اس تو بڑی گال بھی کرے میں بغیر سوچے سمجھے مننوں تیارا اللہ واللہ جدو آمینہ دلال بولے سنو تحقی کرندی لوڑ نہیں اللہ واللہ سنو تحقی کرندی لوڑ نہیں ساڑے نبی دی سبان ساڑے واسطے قرآن میرے آقادی سبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدہ ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدہ ہی نہیں اللہ واللہ جناب ابو وکر نبی پاک کو لائے آقا جی ابو جال آیا سی پھر کوران دی کہا رہے سنا رہے سی تیرا نبی کہہ رہے ہیں میں راتے سمانہ تے گیا یا رسول اللہ کی معاملہ فرمایا رات میں سمانہ تے بھی گیا اکسہ بھی گیا صدرہ تے بھی گیا جنت بھی بے خائیں تیرا راتی میں جنت بھی بے خائیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا جدو ابو جال آیا ابو وکر تُو کی گیا میرے آقا جی میں تھے کے آسی جی میرے نبی نے فرمایا پھر سچے پھر حق جی مصطفیٰ نے فرمایا پھر سچے پھر حق میں نو تاکی کرندی لوڑ نہیں میں نو تفشیش کرندی لوڑ نہیں کیونکہ میرے نبی دی زبان وچوں کچھیاں گلانے نکل دیا میرا نبی چھوٹنی بولا میرا نبی کچھی باتنی گردہ اللہ اللہ میرا نبی جدو بول دا ہے سچے موتی رول لائے میرا نبی جدو بول دا ہے سچیتے سچیاں گلنا گردہ ہے اللہ اللہ حضراتِ گرامی مکے اندر گل پھیل گئی مکے دے کافراند گل پھیل گئی یہودیاں نے پتا چل گیا یہودیاں نے مکے دے کافراند تیار کیتا جاؤ جا کے محمد نو کہو کہ دسو مسئلی اکسا دہ دروازہ کدھرے او دے کل دروازے کنے او دیا ونڈو کنیا او دے شتیر کنے او دے ستون کنے یہودی بڑے شاتر صاحب او نا مسئلی اکسا دے کسی اے نا کافراند تیار کیتا جاؤ محمد نو سوال کرو کیو دا مین دروازہ کدھرے کل دروازے کتنے نے شتیریاں کتنے نے آپ فرما دے میں وقتی تو عورتے پریشان جاؤ گیا ابھی میں اے دروازے گنن تھوڑا گیا میں او دے ستون گنن تھوڑا گیا کوئی گل کرنا نہیں کرو وقتی تو عورتے پریشانی آئی لیکن مالک دا کرم جوش وچایا آواز آئی میرے سوڑے کملی والے آپ پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا ٹنشن نہیں لینی جے میں کرا دلر تو انو مشد اقصہ اندر پہچا سکنا میرے سوڑے یا میرے واسطے مشکل نہیں میں اقصہ تیرے کول بھی لے آسکنا سوڑے یا جے تیرے اقصہ لے جا سکنا اقصہ تیرے کول بھی لے آسکنا اللہ پاک نے مشد اقصہ نبی پاک دے سامنے کر دیتی مشد اقصہ فلسطین والی قبلائے اول نبی پاک دے سامنے منکشف کر دیتی اور فرمایا میرے سوڑے یا کافرانو کہے پچھی جاؤ تو میرے سوڑے یا گن گن کے دسی جا اقصہ دا سارا نقشف نبی پاک دے سامنے آگیا اقصہ دا سارا مندر نبی پاک دے سامنے آگیا سبحان اللہ اصرات بے عبد ہی لیلن من المسجد الحرام الیل مسجد الاقصر لزی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا اللہ ہوا سمیر البسیر اللہ 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 اے میرے پاک نبی دا موجدائے ایک سفر دے اندر حضراتِ گرامیز لشکر بے بڑا پکھائے کھانا کوئی نہیں کھان دی چیز کوئی نہیں نبی پاک دے پرمانہ دے بڑی شدید مکھ لگیے اللہ 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 آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھتے پتھر بننے صحابہ نے پیٹھتے پتھر بننے آپ نے فرمایا کسے کوئی کوئی خان والی چیز ہے تے لے آئے جناب ابو رہ رہا فرما دے نے میرے کلے کوئی تو شادار سی او دے اندر اکی خجورہ سن کینی یہاں خجورہ میں اکی خجورہ لے کے حضور دی خدمت جادر یار صلی اللہ اکی خجورہ نے فرمایا دسترخان لاؤ بچھاؤ دسترخان دسترخان آدیتا گیا آپ نے فرمایا ایک خجورہ انجگر کے تہری کر دے تے دس دس بندے اندر جاؤ دس دس بندے اندر جاؤ تے خجورہ کھاؤ اللہ او اللہ اللہ نبی پاک تے دس دس آپ اندر جان دے سن تے رج رج کے کھا کے بار آ جان دے سن ابو رہ رہا فرما دے نے سارے لشکر میں رج رج کے خجورہ کھا دیا میں اندر جا کے ریکھیا دسترخان تے خجورہ دے نال دسترخان پریا پے آئے اللہ او اللہ اللہ تے خجورہ دسترخان تو بار پیاں ڈک دیاں خجوراں دسترخان کو بار پیئے دیکھ دیا میں اللہ اکبر قبیرہ اللہ پاک لینی اپرکتان کر دیتیاں آپ نے فرمایا چلو بھئی اے باقی خجوراں سنبھا اللہ یا رسول اللہ میں سنبھا فرمایا ابو رہرہ تو اپنی اکی لے بس باقی صحابہ دیا نے ابو رہرہ فرما دے جدہوں میں اکی خجوراں لیاں محرز کیتی یا رسول اللہ جو میں پہلے دعا کیتی اے نائکی آواز سے پھر دعا کر دے ہو آپ نے دعا کی تھی فرمایا ابو رہرہ تو شاہ دانچو کڑ کڑ کے کھاندہ رہیں استعمال کردہ رہیں اللہ دی رحمت نہیں مکے گی اینو الٹائی نام اللہ اکبر قبیرہ جناب ابو رہرہ فرما دے کئی سال تک میں وچو خجوراں کڑ کڑ کے کھاندہ بھی رہا صدقہ بھی کردہ رہا اللہ دی رحمت لال ایک خجوراں دا ڈیپو مکڑ کے چینی آیا او دو خجوراں مکیاں جنہوں میرا توشہ دانچ لے کے ٹٹ گیا خجوراں بار نکل گیاں پھر میرا او ڈیپو ختم ہویا ورنہ کئی سال تک میں نبی پاک دی دعا باریا خجوراں کھاندہ رہا میں صدقہ بھی کردہ رہا اللہ دی رحمت لال میرے کارویچو راشنلی سے مکیاں اے موجزہ ہے میرے ترے نبی دا حضرات ہم الحمدللہ اپنے نبی کے موجزوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نبی پاک کی ذاتِ گرامی کا احترام کرتے ہیں ہماری عقیدت میں اضافہ ہوا ہماری محبت میں اضافہ ہوا مگر لوگ و عقیدہ پھر بھی یہ ہے کہ سارے کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے نبیان موجزے دین والا نبیان دے حتحج برکتہ پانوالا نبیان دے جھوک اندر برکت بانوالا اللہ اللہ اپنے محبودہ سچا پیار نصیب فرمائے اپنے محبودہ سچی عقیدت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی عقیدتہ نصیب فرمائے تسی حضرات جت ہو جت ہو تشریف لے آئے ہو مرکز زمزم اندر اللہ تعالی سب دی حاضری قبول فرمائے مرکز زمزم نل پیار کرنے والو خدمت کرنے والو اللہ تعالی روزی اچ برکت فرمائے تعالی کاروبارہ اندر اللہ دھیر برکتہ آتا فرمائے و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین